بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم ہلو ایبری وڈی ہار یو آل می ابدالنبی احمد فرام کینٹاپ پبلیشر ناؤ یو نو دیٹ کہ آج ہم یہاں کیوں گٹھیں ہیں یس آج ہم میتھمیٹکس گریٹ ٹو کے کونسپس کو انڈسٹینڈ کریں گے ڈسکس کریں گے اور بہت ساری ایکٹیوٹیز کریں گے آج ہم یونٹ نمبر ون جو کہ ہے ہول نمبر اس کے سیکنڈ لیسن کو ریڈ کریں گے اس میں بہت ساری ایکٹیوٹیز کریں گے اب آج کا ہم ایس ایلو دیکھتے ہیں کہ آج کا ایس ایلو کیا ہے آج کا ایس ایلو ہے رائٹ آرڈینل نمبر فرام پسٹ ٹیل ٹوئنٹی ایس تو کچھ بچے ہے کچھ ٹیچر سوچ رہوں گے کہ یہ تو وہی ایس ایلو ہے جو لاس ٹائم لاس لیسن میں ڈسکرائب کیا گیا تھا جی بیٹا یہ سیم ایس ایلو ہے صرف اس میں اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں ہم نے لکھا تھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ سیکھا تھا لیکن اس ایس ایلو میں ہم اس کو ورڈز میں بھی لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے اوکے ویری گوڈ ہم اس کو اچیو کیسے کریں گے ہمارے پاس لیسن پلان ہے لیسن پلان میں ہم سب سے پہلے کریں گے وارم اپ ایکٹیوٹی دیکھیں گے گروپ ورک کریں گے ہم مل کے پھر اپنے اپنے ڈسک پہ بچہ اپنا اپنا کام کرے گا ڈین ٹیچر ریپ اپ کروائے گی پھر اس کے بعد ہم ہوم ورک کی طرف جائیں گے یہ سٹیپس ہو کہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے تو آج کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج ہم بہت ساری ایکٹیوٹیز کے ساتھ بہت سارا کا فنل لے کر ہوں میں آپ کے لیے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کریں گے ابھی تمام بچے جس جس بنچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ڈسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی ایک سائٹ سائٹ سے ٹیچر سے گزارش ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ اس سائٹ سے ہم نے سٹارٹ ہونا ہے تو اب بچے کیا کریں گے فرس بینچ سیکنڈ بینچ تھرڈ بینچ فورت بینچ تیچر مختلف بچوں کو اشارہ کریں گی جب ٹیچر اشارہ کریں گی تو وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے بتائیں گے وی آران سیکنڈ بینچ وی آران تھرڈ بینچ وی آران فورس بینچ اب امید ہے کہ یہ تمام بچے تمام تیچرز کو بتائیں گے اب اس کے ساتھ ہی ہم کریں گے وارم اپ ایکٹیوٹی اس میں آپ کیا کریں گے لاسٹ لاسٹر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہی ایسے لو کلاس ون میں ہول نمبرز میں آپ نے فسٹ ٹیل ٹوینٹی ایس کیا تھا تو اس کی ریوزن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹ ٹکٹ دیو میں ان کی ریس ہوئی ہے تو انہیں پتہ نہیں کہ ان کے پوزیشنس کیا ہے تو آپ نے ان کو گائیڈ کرتے ہو انکیں ان کی پوزیشن بتانی ہے فوسٹ پوزیشن میں گائیڈ کر دیتا ہوں یہ فسٹ ہے تو اس کی بتائیں گے کیا ہوگی پھر اس کی اس کی اس کی اس کی یہ پوری ایکٹیوٹی آپ ٹیچر کو کر کے بتائیں گے تو اس سے ٹیچر کو کیا پتہ چلے گا اسے ٹیچر کو کیا پتہ یہ پتہ چلے گا کہ لاسٹ یر جو فرسٹ ٹیل ٹینتھ تک کا آرڈینل نمبر تھے وہ بچے کو اچھی طرح آتے ہیں جب بچے کو یہ تمام آرڈینل نمبر آتے ہیں تو آج کا ہمارا جو سلو ہے وہ کیا ہے وہ فرسٹ ٹوئنٹی ایٹس ہم نے ٹین نمبر اور آرڈینل نمبر میں آگے جانا ہے اب جائیں گے کیسے اس وارم اپ ایکٹیوٹی کے بعد اب ہم آج کے کونسپٹ میں جائیں گے آج کے کونسپٹ میں کیا ہوگا دیکھئے گا کل ہم نے وان ٹو ٹین آرڈینل نمبر لکھنے سیکھے تھے ابھی آج ہم کیا کریں گے دیکھیں وان ہے وان ہے تو میں نکال آپ کو بتایا تھا کہ وان کے ساتھ کیا لگتا ہے ایس ٹی اور یہ کیا بنجھے تھا فرسٹ آج ہم اس کے ساتھ فرسٹ یعنی ورڈ کی فورمیٹ میں بھی اس کو لکھنا سیکھیں گے تو جب سیکنڈ ہوگا تو تمام بچوں کو neighbor پتہ ہے کہ کیسے لکھیں گے ہی second لکھا جائے گا ڈان تھرڈ ہو تو کیا لکھا جائے گا ثرڈ لکھا جائے گا fourth ہے تو کیا لکھا جائے گا پہ 5 ہے تو six ہے تو کیا لکھا جائے گا 677 لکھا جائے گا eight ہے تو کیا لکھا جائے گا eight اور اس لیسن میں آپ کو یہ ورڈ کی فارمیٹ میں ہی بھی یاد رکھنے ہیں پہلے ہم صرف یہاں تک رہتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ ہم نے ورڈ کو بھی ساتھ یاد رکھنا ہے نائن ہوگا تو نائن then 10 and then 11 میں ہم جائیں گے 11 تو کیا ہوگا 11 اب جہاں آپ ایک چیز یاد رکھیں گے 11 اس کے بعد کیا ہوگا 12 تو تو کیا ہو جائے گا 12 13 13 یہ صرف آپ نے ورڈ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ position یہ جو یہ آرڈینل نمبر سے آپ کو یاد ہو گئے تھے ابھی آپ نے صرف ورڈ کی فارم میں ان کو یاد رکھنا ہے یہ ورڈ جب آپ کو یاد ہوگے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی ابھی ہم کیا کریں گے آپ کو پتا ہے today's concept کے بعد ہم جاتے ہیں کس میں group activity میں ابھی ہم ایک چھوٹی سی group activity کریں گے group activity میں کیا ہوگا کے جب آرڈینل friend آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنا کیسے teachers آپ کو flashcards دیں گی الٹے کر کے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے suppose آپ نے جو flashcard دیکھا کہ آپ کے پاس کیا آیا two اب وہ جس کے پاس two i have اپنا ڈینل friend کیسے ڈھونڈے گا کیوں کہ سارے flashcard بچوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے اب two ke ordinal friends کیا ہوں گے two کا first ordinal friend ہوگا second یعنی کے باقی بچوں کے پاس flashcards ہیں ان کو آپ دیکھیں گے جس کے پاس second ہو اس کو اپنے پاس بلا کے بٹھا لیں گے وہ آپ کا کیا ہوگا ordinal friend اور two ka second ordinal friend کیا ہوگا کہ یہ کس میں لکھا ہوا ہے words میں لکھا ہوا ہے اب دیکھیں اس کا مطلب two ka second and اس طرح لکھا یہ activity teachers سے request ہے کہ یہ ڈی زبردست قسم کی activity ہے یہ تمام بچوں سے perform کروائیں اور جب بچے اپنے تمام ordinal friends کو ڈھونڈ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ بچوں کو first till 20th ordinal number سمجھ آ گئے ہیں تو teacher جلدی سے اس activity کو classroom میں perform کروائیں and please click the pause button تو اب جیسے ہی یہ activity perform complete کرواتی ہیں تو ہم دوبارہ connect ہوتے ہیں okay I'm waiting for you be quick well done آپ نے یہ activity perform کی اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اپنے ordinal friend کو ڈھونڈ سکے it means کہ بچہ ordinal numbers کو write کرنا سیکھ سکے اسے words میں بھی write کرنا سیکھ سکے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم کریں گے ابھی group activity کے بعد ہم نے کرنا ہے individual work ہر بچہ اپنے desk پہ بیٹھے گا اور classroom میں book pay exercise میں یہ دیا ہوا ہے format آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے فرسٹ تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے اب باقی میں نہیں بتاؤں گا باقی آپ گیس کریں گے صرف یہاں آپ کو بتاؤں گا یہاں لکھا ہوا سیکنڈ تو یہاں پہ کیا آئے گا سیکنڈ اس طرح آپ نے پوری شیٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کر کے کس کو دکھانا ہے تیچر کو دکھانا ہے جب تیچر کو دکھائیں گے تو تیچر کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو یہ ordinal numbers کہا سے کہا تک فرسٹ ٹل ٹوینٹی ایس نا صرف لکھنے آگے ہیں بلکہ ان کو ورڈز میں بھی آپ write کرنا سیکھ گئے ہیں then we will move to word next up یہ چھوٹا سا baby panda آیا کیوں آیا یہ baby panda چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جائے لیکن اسے guide کون کرے گا اسے آپ نے guide کرنا ہے اس کو بتائیں کہ یہ کون سی stairs ہیں یہ فسٹ ہے اور یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے پس تو یہ کیا ہوگا سیکنڈ تو یہاں پہ لکھیں گے سیکنڈ تو آپ یہ تمام شیٹ جو ہے آپ اپنے fill up کرنی ہے اور یہ دو شیٹس ہیں ایک one till nine ہے دوسری 11 till 19 ہے تو teacher سے request ہے کہ یہ sheet fill کروائیں کیونکہ بچے جیسے ہی sheet fill fill کریں گے تو آپ کو feel ہوگا کہ بچے کو ordinal numbers بہتر طریقے سے سمجھ آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ ہماری wrap up activity تھی جس میں ہم چاہتے تھے کہ بچے ordinal numbers from first till 20th کو revise price کر سکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا homework دیکھیں یہاں ہنٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 15 اور کس کو circle کر دیا 15 کو اب یہاں پہ لکھا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے جو ٹھیک ہوگا اس کو آپ کیا کر دیں گے circle کر دیں گے میں نے صرف آپ کے لئے ایک کیا ہے لیکن باقی سارا کا سارا کون کر کے لے کے آئے گا آپ لوگ کر کے لے کے آئیں گے اور کہاں سے کر کے لے کے آئیں گے گھر میں جا کے خود اس کو open کریں گے اور آئی hopes ہو کہ آپ اس کو جلدی سے fill up کر لیں گے کیونکہ آپ کو ordinal numbers مکمل طور پر سمجھ آ گئے ہیں ہمارے homework کے بعد آپ کے لیے sheet ہے do you have many friends inside your classroom yes okay तो आपने क्या करना है आपने अपने फरस्ट सेकेंड थर्ड फोर फिफ्स सेवन एथ आपने अपने ही friends की list बनानी है और उनको फर्स सेकेंड थर्ड फोर फिफ्स आपने अपने लिहाद से उनकी categories बनानी है ठीक है तो आपको अच्छी भी लगेगी और आपकी friend list का भी teacher को पता लगेगा ठीक है तो बेटे यह activity आपने घर से परफॉर्म करके आनी है यह extra practice work है जो आपने करके किसको को दिखाना है teacher को दिखाना है तो आई को क्या था के राइट और टिनल नंबर स्वांव स्टील ट्वेंटिए और आज हमने क्या सीखना था आज हमने इन पर वर्ड में राइट करना सीखना था तो आई کہ آپ کو یہ مکمل طور پر سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کو کلاس روم میں بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے اگر آپ کینٹا پبلیشر کو سبسکرائب کر دیں گے اور ساتھ یہ چھوٹے سے لنک کو کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ لیسن پلان اس کی ایکسٹر ایک کیوٹی اور پاور پوائنٹ پیسنٹیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے قابل ہوں گے تو جب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کر لیں گے تو اس کو بہتر طریقے سے آپ پریزنٹ کر لیں گے تو آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا سیم انرجی سیم انتھوزیزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر تھری میں کنیکٹ ہوں گے تو آئیم ویٹن فور یور رسپانس امید ہے کہ آپ بھی میرا ویٹ کریں گے میں آپ کا ویٹ کروں گا اوکے تھینک یو اللہ حافظ